اسلام علیکو ویورز سونی سونی ہوم کچن میں ہم آپ کو خشاملیت کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسی طرح خیلیت سے رکھیں ہر بھی سیگورد بری بلا سے پریشانی سے اللہ پاک آپ لوگوں کو بچائے اور ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھیں آپ لوگوں کو ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اللہ پاک اور ویورز آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں اگر اگر اسکٹوبری پوڈنگ جی ہاں اگر اگر اسکٹوبری پوڈنگ بنا رہے ہیں جو کہ نہایت کی مزے کی اور بہت لذیذ بنتی ہے بہت اچھے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں جیلی جس کے لئے ہم نے ایک کا پانی دیا ہے بوائل ہونے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم نے مینگو جیلی کا ساشے ڈال دیا ہے کوئی بھی کمپنی کیاپ لے لیں جیلی تو اس طرح سے ہم نے بنانی ہے اور ویورز آپ کو پتا ہے کہ جیلی کو زیادہ پکانا نہیں پڑتا دو سب بوائل آئے اور جیلی ہماری جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے اور بچے آپ کو آپ کو جانتے ہیں کہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں پوڈین جیلی سٹوبری وغیرہ آپ ضرور بنا کے دیجئے گا بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے ان کو بہت پسند ہوتی ہے جیلی وغیرہ تو اس طرح سے دیکھیں ہماری جیلی جو ہے ایک ویسے آپ جانتے ہیں منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے جھٹ پٹ سے یہ ریکھیں اور جیلی ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم نے پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر کے سائٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہ آدھا کلو دھوٹ لیا ہے اور اسے ہم بوائل کر رہے ہیں ہم نے یہاں اگر اگر کا پوڈر لیا ہے لیکن اگر اگر جو ہے وہ ایک گھاس کی شکل میں بھی ہوتا ہے پوڈر ملتا ہے پوڈر لے لیں اور یہ ہم نے تھوڑی سی چھے سٹوبری لی ہے کوئی ورلز یہ پوڈنگ جو ہے بہت اچھی بہت مزیگی بنتی ہے دیکھیں سٹوبری ہم نے کٹ کے ہاپ کٹ کے رگی تھی اور اس کے اوپر ہم نے جیلی بنا کے ڈال دی اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے پوڈر میں رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اگر اگر پوڈر ہے یہ ہم اس کی پوڈنگ بنائیں گے بہت اچھی بہت لزیز بنتی ہے سٹوبری پہ ہم نے جیلی ڈال کے سائیڈ پہ ڈال دیا ہے جب وہ ٹھنگی ہونے لگے تو ہم پوڈر میں رکھ دیں گے پانی دس مند کے لیے تو یہ ہماری پوڈنگ تیار ہو رہی ہے اس میں ہم نے تھے کوٹ کپ چھینی ڈالی ہے اور آدھا کھلو دو دے گے اور ایک ساشی ہم اس میں اگر اگر پوڈر ڈالیں گے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے نہایتی لزیز پوڈنگ تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم نے بتائیے گا کہ کیسے بنی اور بہت جلدی جھڑپٹ سے بن جاتی ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے الگ سے پانی میں ملکر کچھ میں ڈال دیا ہے اگر اگر پوڈر اگر اگر پوڈر جو ہے ایورز وہ فلیور بھی ملتا ہے تو یہ جو ہے دوز میں گوائل آجے گا تو ہم اسے لپ لیمپے پکائیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہونے لگی ہیورز اور یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے جب یہ اتنی ٹھیک ہو جائے تو ہم اسے اتار لیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے جیلی کے اوپر ڈال دیں گے لیکن بہت ہلکے ہاتھ سے بہت آرام سے ڈالنا ہے جیلی ورنہ سارے اوپر آ جائے گی بہت آرام سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اسے تیار کر کے اسے ہم نے فریش میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ ریڈی ہو چکی ہے آدھے گھنٹے میں یہ دیکھیں ورد اگر اگر اس ٹھوبری پڈنگ ہماری ریڈی ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی لذیز بنتی ہے یہ اور بہت جلدی بنتی ہے ورد آپ نے دیکھا کہ کتنی جھٹ پٹ سے یہ تیار ہو گئی ہے اور ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا بہت مزے کی پڈنگ تیار ہوئی ہے آپ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم نے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں بہت اچھا ٹیس ہوتا ہے اگر یوٹیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے والی ویورز ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ہمیں اجازت اپنی دعا میں یاد اکھا کریں تاکہ نئی نئی ریسپی لے کر حاضر ہو سکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی